موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ہیچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے تپا چبوترا پولیس ٹیشن کے حدود علاقے میں بلال مسجد کے پاس پولیس کی جانب سے کس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس میں شک نہیں کہ ان کو آرڈر ملا ہے کہ یہ ڈی جی پی صاحب کا آرڈر ملا ہے کہ بہت سختی کریں لیکن ایسا بھی نہیں کہ کسی کا ہاتھ توڑ جائے یا کسی کا پیر توڑ جائے ہم میڈیا کی جانب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا اولڈ سیٹی ملے پلی ٹولی چوکی یہی علاقوں میں پبلک لاکڈاؤن توڑ رہی ہے کیا کاچی گڑا سکندراباد چکڑ پلی ماریٹ پلی بوئین پلی کوئی علاقے میں پبلک لاکڈاؤن نہیں توڑ رہی ہے صرف یہاں کے ہی لوگ لاکڈاؤن توڑ رہے ہیں اور انہی کو پیٹا جا رہا ہے ایک ہی طبقے کو مارا جا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ کو بڑے اہدے داروں کے طرف سے کوئی آرڈر ملا ہے ٹھیک ہے اس کا بلکل اس کی تعمل کریے لیکن ایسا نہیں کہ من مانی مار پیٹ کرے کسی کا ہاتھ توڑ دے اب کوئی ایمرجنسی میں دعویہ کھانے کو بھی جا رہا ہے تو اس کی گاڑی چھین لی جا رہی ہے ارے گیارہ بجے بھی جا رہا ہے تو اس کی گاڑی چھین لی جا رہی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب آپ بھی باہر نہ نکلے کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی خصومت ہے کہ آپ لوگوں کو مارنے کی اگر یہ آپ لوگوں کو نصیت بھی کر کے بھیج سکتے ہیں اگر ایک سے دو بار دکھیں ماں بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے تو ان کو بھی پیٹا جا رہا ہے باپ کے ساتھ بیٹا جا رہا ہے تو ان کو بھی پیٹا جا رہا ہے ارے بھائی جو بیکار پھر رہے ہیں ان کو پیٹی آف آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آپ کو م lung august ہنے پھر رہے ہیں بھائی جو بھائی شخصtaa شكرا معنی eni شخص 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 مجھے 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 جرمنٹن ہسپٹل اورتھوپیٹک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایا بین القوامی شورتیافتہ اور انامیافتہ دکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتھوپیٹک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجومن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہاستہ جرمنٹن اورتھوپیٹک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد اگر آپ کو یہ ویڈیو پاس آنا اس کو لائک کیلئے شیئر کیلئے سبسائی کرنا نام لے سرن ہیس نیوز آپ کی آواز